یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی رسم پوری دنیا کے اوپر ہے اور بدقسمتی سے وہاں تو اتنا اس کا زور شور نہیں ہوتا ان ممالک میں جتنا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے اور یہاں وہ پھول دے کر کے کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مومن کے تو خمیر میں محبت رکھی گئی ہے اور وہ صویر سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے ہم محبت کے لیے ایک دن کو مخصوص نہیں کرتے ہمارا ہار لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے وہ بےہیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو یہ پاک باز ہستی ہے اس دنیوی رشتوں میں اور پھر باپ ہے تمہارا اور تمہارے عزو اقرباء ہیں تمہارے بچے ہیں اور ہم صویر سے لے کر شام تک محبت ہی بانٹتے رہتے ہیں پتہ نہیں لوگ ایک پھول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں صویر مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور بڑاپے کے باوجود وہ شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندوں پر اور کمزور وجود پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں اور باز کھات وہ پیدل چل کے آتا ہے تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چاہیے تو یہ تو محبت ہی ہے اسلام تو محبت دیتا ہے لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور بھیا باختگی کا ایک پروگرام ہے مسلمانوں کو ایسی رسمیں اگرچہ ایسی رسموں کے نقصانات نہ بھی ہوں جو مغرب سے آتی ہیں یا دیگر جو ہیں وہ لا دین قوتوں سے آتی ہیں یا کسی اور دین سے آتی ہیں ان رسموں کی بھی نفی کی گئی ہے یہ جائے کہ وہ رسم جو اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہو ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے اسلام کی پہچان حیاء ہے اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین حیاء ہے تو ہمیں تو اس کا سبق دیا گیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سختی سے نفرت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے اور ہمیں محبت کا جو فروغ ہے حقیقی اور پوری زندگی پر محیط اور پھیلا ہوا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے اگر کوئی کفار اور دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کرے گا تو جس کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں نے شمالت پر ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسلام جو اتنا غیرت مند ہے کہ ایسے عور میں بھی مشابہت گوارہ نہیں کرتا جو اسلام میں کسی واجب اور فرد سے نہ کراتے ہوں اور ایسے عور سے میں بھی مشابہت گوارہ نہیں کرتا جو عبادت کا رنگ ہو تو وہ ایسی رسموں کو کیسے گوارہ کر لے گا اور اپنے درجزم کر لے گا کہ جو اسلام کے بنیادی مزاج سے گوارہ دیوں تو آج اپنے پکی کے ولیمے سے لے کر کے اپنی شادی بیار کی ساری تقریبات کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا کیا انداز ہمارے کیا کیا تیور بن گئے ہیں جو اسلام کے مزاج سے ہلٹ کراتے ہیں یہ ویلنٹائن دے کے نام سے جو بدتمیزی مغرف سے میڈیا کے جنیے ہمارے تک پہنچی اور پھر نسل نو نے اپنی نفسیاتی کمزوریوں کے وجہ سے اس کو اختیار کیا اور آج اگر ممبر و محرات سے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ تم تو ہماری آزادی پر پابندی لگاتے ہو یار نا صحیح کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار غیر محرم کے ساتھ ماں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تو اظہار کیا جا سکتا ہے اپنے باپ کے ساتھ تو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے ضرور غیر محرم کے ساتھ ہی محبت کا اظہار کرنا ہے اس طرح کی دلیلیں دے کر کے بھی اس کے جواز کے راستے نکالے جاتی ہیں میعن اسلام کا اپنا مزاج ہے اسلام نے کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا پھول دیتے ہیں سال کے بعد جا کے اپنے باپ کا دن مناتے ہیں اسلام تو چوبیس گھنٹے ماں کی خدمت کا درست دیتا ہے وہ تو لمحہ لمحہ باپ کی خدمت کا درست دیتا ہے اور وہ جو ہے وہ بی بی کے روپ کے اندر تمہارا جو ساتھی ہے اس کے جذبات کا خیال لکھنے اس کے ساتھ محبت کے اجہار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور دکھی انسانیت کے ساتھ گوڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ایک دن مقرر نہیں ہوتا کہ اس متعینہ دن کے اندر ان کے ساتھ محبت کا اجہار کرنا ہے باقی تین فر چو سٹھ دن آپ بھول جاؤ کہ وہ جس حالت میں بھی پڑے ہیں پڑے رہے ایک دن اجہار محبت کر دیا اور پھول پیش کر دیئے اور خلص کے بعد فارغ ہو گئے اور حق ادا کر دیا اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی ان کے ساتھ محبت کا ایک مو بولتا ثبوت ہونا چاہیے اور تمہارا انداز اور تمہارا ترزنگی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو جب ضرورت ہو تو تم ان کے ساتھ پہ کھڑے ہوئے نظر آؤ تو یہ غیروں کی رسموں کو اس سینے سے لگانا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا اور وہ کہتے ہیں جب یہ دن آتا تو پاکستان کے جو ہے وہ سٹالوں سے پھولیں ملتے ہیں اور کیا کیا تماشی لگتے ہیں یار ایک مومن کو کیا زیبا ہے کیا اس کے لائق ہے کہ وہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگائے اور پھر اس کو نبھاتا پھر ہے اور اس کے اوپر دلائی دیتا پھر ہے اور یہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹینٹ ہیں کرنے والے دو نمبر دانچ پر اس پر باتیں کرتے ہیں پھر ہے تو یہ کہاں لکھا ہے اسلام کو اپنا ایک مزاج رکھتا ہے اسلام کو ہمیں پورا مکمل نحاب زندگی دیتا ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو سر سے لے کر پون تک اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے غیروں کی رسمیں جو اسلام کے مزاج سے ٹکراتی نہ ہو تو ان رسموں کو بھی اسلام کہتا ہے اختیار نہ کرو تمہاری اپنی رسوم ہے تمہارا اپنا طرز زندگی ہے اور وہ رسم جو حیاء کا جنازہ نکالتی ہو ہر دین کی کوئی شناکت ہوتی ہے اسلام کی شناکت حیاء ہے اسلام کی پہچان حیاء ہے تو جس سے حیاء کا جنازہ اختہ ہو تو حیاء کے پردے چاہتے ہو تو اسلام کس طرح اس کی حوصلہ افضائی کی اجازت کرے گا تو میں اور آپ بطورے مسلمان اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے محول کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں اور ہمارا طرز زندگی ہمارا انداز معاشرت ساتھ سے لے کر کون تک شریعت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بلکہ ساتھ سے لے کر کون تک ہم مسلمان ہو اور فرمایا گیا یا ایوہ اللہ زینا منددخلو فی سلم کاف اے ایمان والو آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ اس چمک میں پیروے بل بل ہو یا تلویز بل یا صدا پانالہ بجا یا دوا پیدا نہ کر موسیقی